پرابلم ہے جی convert fractions to decimals and vice versa یعنی 0.75 کو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کس میں fraction میں اب 0.75 میں اگر آپ places دیکھیں تو اس میں unit کتنے ہیں unit تو ہے یعنی 0 unit tenths کتنے ہیں seven tenths اور hundreds کتنے ہیں hundredth five تو basically ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اگر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں ہم نے one unit کو جو ہے parts میں divide کیا ہوا ہے یعنی اگر میں one unit کے hundred parts بناوں hundred parts بنا لوں تو اس میں seventy five parts موجود ہیں چونکہ hundred تاک ہے تو اس کا مطلب ہے seventy five parts تو seventy five parts جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے parts جو ہیں وہ in fraction in decimal تو اب اگر fraction میں کیا ہوتا ہے parts divided by total parts تو seventy five اور ہنڈرڈ آپ اس کو simplify کریں seventy five کے factors بنائیں تو بن جائے گا fifteen fiveزر ہوتا ہے fifteen کے three times five ہوتے ہیں fifteen اور multiply by five seventy five جبکہ ہنڈرڈ کے بنائیں four times five twenty ہوتے ہیں اور multiply by five ہنڈرڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ five five سے cancel یہاں سے five one time five five one time five تو three multiply by one multiply by one یہ بن جائے گا three اور divided by four times one times one is four تو three by four اس کا مطلب ہے کہ zero point seven five fraction میں بنتا ہے three by four کے برابر تین بٹا چار کے برابر اب اگر اسی three by four کو مجھے تبدیل کرنا ہو کس میں decimal میں decimal میں تو four آجائے گا inside آس sorry three آجائے گا inside four آجائے گا outside جیسا کہ ہم نے concept lecture میں دیکھا four units زیادہ ہیں three units سے جو dividend میں ہیں تو ہم three units کے tens بنا لیں گے تو کتنے بن جائیں گے 30 tens کیونکہ ہر unit کے 10 parts بنیں گے تو 3 units ہیں تو 3 units کے 30 parts بن جائیں گے اس لئے میں یہاں decimal لگا دیا اب units کو divide کریں parts کا ساتھ تو اسی لئے جو آپ 4 unit ہوں گے وہ 7 times just 0.7 times ہیں وہ 28 کے برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے 0.7 times 28 کے برابر ہو جائیں گے 30 minus 28 کتنا آ جائے گا 2 اب اگر ان کو مزید 10 parts کے اندر divide کر دیں جو ہمارے 10 آیا تو یہ 4 5 times 20 4 5 times 20 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ 3 by 4 کو decimal میں لے جائیں گے تو واپس آپ 0.75 پہ 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 ہمارے جو سوال جو ہمارے جواب ہیں ان کی جو ہے وہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے ہمارے